میرا نام فرزانہ یاکوب ہے اور اس حلقے میں دو ہزار گیارہ میں میں بائی الیکشنز میں آئی تھی میرے والد صاحب اس حلقے سے الیکشن لڑتے رہے ہیں اور اس دفعہ جب وہ صدر بنے آزاد جمہو کشمیر کے تو آپ کو اسیمبلی کی سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے پھر اس جگہ پر بائی الیکشنز ہوتے ہیں اس میں جو ہے پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا تھا تو میں یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کیا اور الحمدللہ لوگوں نے ساتھ دیا اور میں جیت گئی تو یہ جنرل الیکشن جو ہے وہ پہلا ہے اور اس علاقے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر کبھی بھی کسی عورت نے الیکشن نہیں لڑے جہے جائے کہ کوئی جیتے الیکشن ہی کسی نے کنٹیسٹ نہیں کیا پاکستان میں ایک الگ ماحول ہے جی کشمیر میں الگ ماحول ہے ویمنٹ ہیف تو بھی ویری پولیٹیکلی ایکٹیو یہ جتنی بھی خواتین کو ریزرف سیٹس میں جگہ ملتی ہے وہ سارے الیکشن کیمپینز میں اپنی پارٹی کے کیمپینز جلاتی ہیں یہاں پر پرائم منیسٹر وہ بنتے ہیں جنہوں نے اپنی تقریباً ساری زندگیاں جو ہے وہ لگائی بھی ہوتی ہیں اسیمبلی میں اور پولیٹیکل جد و جہد میں پاکستان میں بھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی فیمیل پرائم منیسٹر بنے گی لیکن جب وہ بنی تو ایفریون اونڈ ہر اپ اور ایسا یہاں کہ بس یہ ہوا چلی ہوئی ہے کہ اس اس کو ہم نے ہرانا ہے ان کے لیے انتہائی تکلیف دے بات ہے کہ مطلب پہلے تو مردوں سے مقابلہ ہوتا تھا تو بھار جیت تکلیف دے نہیں محسوس ہوتی تھا اس دفعہ آنا کا مسئلہ ہے اس دفعہ الیکشنز جو ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مرد اور عورت بحیثت جنڈر جو ہیں وہ یہاں پر کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کو بہت اٹھایا جا رہا ہے یہاں پر جب تک کہ یہ اویرنس نہیں آتی اور وہ میسیف موومنٹ آف ویمن وہ تو مستقبل قریب میں مجھے مشکل ہی لگتا ہے کہ خواتین اپنی گاڑیوں میں آئیں یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں گاڑیاں بھی نہیں چلاتی گو کہ ان کو اجازت ہے لیکن پولیٹیکل ایرینہ میں ان کی کوئی انٹری نہیں ہے اور میرا یہ پیغام ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی عورت اگر الیکشن یا سیاست میں آتی ہے ہار اور جیت اس پر خود کو مت پابند کیجئے یہ سفر ضروری ہے کیونکہ ہمیں دیکھ کر اور عورتیں ہیں اور ان کے ماباپ جو معاشرہ ہے وہ ہمیں دیکھ کر اپنے بچوں کو اجازت دیتا ہے